اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ تمام ویورز جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا سے دیکھتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ گزشتہ تقریباً چار سال سے ہماری کوشش ہے یہ کہ ہم شوکینوں میں ایک اویرنس پیدا کریں شوکینوں کو سکھائیں اور الحمدللہ ہم نے جو یہ بیڑا اٹھایا ویڈیوز کے ثروہ ہم نے لوگوں کو پریکٹیکلی بھی چیزیں دکھائی کہ کس طریقے سے کیا کام ہمیں کرنا چاہیے کیسے اوڑان کی سیٹنگ ہونی چاہیے پرپٹائی کے بعد کیا کرنا چاہیے جیسے کہ اس سے پہلے کی دو ہماری ویڈیوز اس میں میں کافی ڈیٹیل سے اتر ہاتھ میں پکڑ کے بات ہوئی اسی طریقے سے ہمارا جو مقصد ہے آل پاکستان کوئنور پیجن ویل فیر ایسوسییشن کا جو پاکستان سمیتھ دنیا کے آٹھ ہمالک میں اس وقت کام کر رہی ہے اب یہ دیکھیں نا ہر ایک فردر فردر تو میں اپنے شوکینوں کے پاس نہیں جا سکتا تو ایک بہترین ہمارے پاس ایک رستہ تھا کہ ہم ویڈیوز کے تھروں جو ہے وہ پیغامات اپنے جالے رکھیں ہم نے فیس بوک کی ویڈیوز بنائی اس پر ہم نے لوگوں کو اوہر کیا ہم نے ایک پیج بنایا اپنا استاد عبدالباسد پاکستان کے نام سے لیکن چار بار اس سال میری جو ہے وہ آئیڈیز ہیک ہوئی ہیں فیس بوک کی اس دوران ہمارے ساتھیوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ویڈیو دیکھتے ہوئی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس سے بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز ہماری بنیں یہ نالج کے لیے ہوتی ہیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں اس میں ہم کوئی پبلسٹی اپنی نہیں کر رہے ہوتے یا ہم کوئی کسی کا برینڈ بیچ نہیں رہے ہوتے تو آپ لوگ اپنے فائدے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہو سکے تو جو یوٹیوب چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ آویرنس ہے اور لوگوں کو ہم نے سکھایا اور ہمیں اس کے ریزلٹ نظر آئے شہر کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو بالکل نوٹ آویر تھے شوک سے ان چینل پر دیکھ دیکھ کے ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے انہوں نے سنبھال سیکھی کمودروں کو کس طریقے سے اُڑھانا ہے پڑھتانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہر ایک چیز ان لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے ہماری جو ویڈیوز ہیں چینل پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے انہوں کو دیکھ کے انہوں کو سیکھے اس میں لپاگ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی اب اصل بات ہی ہوتی ہے کہ افتاب بھائی بھی وہی محنت کر رہے ہیں مظربائی وہی محنت کر رہے ہیں میں بھی وہی محنت کر رہا ہوں سمسندی وہی محنت کر رہے ہیں لیکن ان میں ایک کا رزل بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے اور دو تین کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور جس کمودر باز جس شوقین سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ محنت کر رہے ہو کیسی محنت کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں اب بہت زیادہ محنت اور محنت کو میرٹ پر کرنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے کبوتر کی آپ نے وہ پوری کرنی ہے اکثر اور بیشتر کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں شوقینوں کو کہ آپ کے پاس خمیرہ مروریت بھی ہونا چاہیے جوارمورہ ہونا چاہیے گلاب کارک ہونا چاہیے چیزیں آپ کے پاس گھر پہ ہونے چاہیے جب کبوتر آپ کا بگڑے اس کو سنبھال کے لئے چیزیں کام آئیں گے کبوتر بگڑ نہیں رہا ہوتا اور وہ اٹھا کہ ان کو کھلا رہا ہوتا ہے اور پلا رہا ہوتا ہے کہ استاجی میں نے لاکھ رکھی تھی پیسز آیا اور اسے میں ان کا پلا دوں الٹا کبوتر مزید خراب ہو جاتا ہے تو محنت کریں میرٹ پر کریں میار پر کریں جس جگہ پر بھی آپ چوک کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی کراچی ہو یا پاکستان کے دیگر سوپے ہو یا آؤٹ آف کنٹری انڈیا ہے یو اے ہی ہے اور فرانس میں اور پیرس میں ہمارے کافی سارے جہاں پوری دنیایں موجود ہیں اپنے کلائمنٹ کے حساب سے ایک جو محنت ہوتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کا ایک چارٹ آب ایک بنا دیں کہ پر پٹائی کے بعد میں نے کیا کام کرنے جب پر کمپریٹ ہو جائیں گے پر مکمل ہو جائیں گے میں نے پھر کیا کام کرنے اور اس کے بعد میں نے کبوتر اپنے کس طریقے سے نکالنے اور جب کبوتر واپس آ رہا ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہوگی یہ کبوتر اس کا ٹھیک نہیں ہے سیک نہیں ہے سوچ کے بیٹھا اکثر ہری بیٹھیں کر رہے ہوتے ہیں کبوتر یا اکثر جو وہ کبوتر اپنے وجود گرا دیتے ہیں بہت زیادہ گرا دیتے ہیں یہ تمام شکلینوں کے ساتھ مسائل آتے رہتے ہیں ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کو ریکاور کرنے کا نام محنت ہے آپ نے صبح وقت پر اٹھنا ہے اگر کبوتروں کو واش کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اس کے جسم میں بارہ چودہ گھنٹے گزر چکے ہیں اب وہ خرابی کی جانب جاری حضم نہیں ہوئی اب تک اس کو واش کریں کبوتر کو ریلیکس رکھیں ان چیزوں پر آپ لوگ محنت کریں اکثر لوگ بھی نے دیکھا وہ یہاں کبوتر واش کیے دس من بعد نکالا پانی بھرا کبوتروں کو رنہ مار کے اڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام پر نکل جاتے ہیں یہ چھت پر بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں محنت وہ بھی اتنی ہی کر رہے ہیں لیکن میرٹ پر نہیں کر رہے ہیں جس کی ویسے ریزلٹ جیسے میں نے کہا کہ چار استادوں کبوتروں میں سے ایک کے بہت اچھی ہوڑ رہے ہیں دو تین کے نہیں ہوڑ رہے ہیں تو محنت کو میار کے مطابق کریں انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چونے گی تو ہمارے ساتھ خلیفہ مظر بھائی ہیں مظر بھی کیا ہے سکینوں کو میسی دیں گے السلام علیکم میں تو یہ میسیج دوں گا جو باسٹ بھائی نے ایک بات کہی ہے محنت محنت تو سب کرونا ہے گھڑا بھی کرتا گھڑا بھی کرتا ہے لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ بات ہے جو میرین پہ کرے گا طریقی کار پہ کرے گا جو اس کے رول اور کامانی میں اس پہ کرے گا تو اس کو کامی بھی بلے گی باسٹ بھائی نے اچھی بات کہی ہے کہ کبوتر کی جو ریکاوری ہے جو چیز دینی ہے تو آپ اس پہ وقت پہ دیں معلوم ہے اس کو ریکاوری کی ضرورتی نہیں ہے آپ کے بعد سامان پڑھا ہوئے آپ دیے جا رہے ہیں پھر وہ ریاکشنگ سر سے لے آتا ہے اس سے کیا ہے کہ کبوتر پہ خرابی طلب آتا ہے کبوتر بیگ مانتا ہے بیگ کھلاڑی یہ سمجھتا ہے میرے کبوتر خراب ہوگا ہے اڑان چھوڑا ہے ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے محنت کریے کبوتر پہ کھلاڑے کریے اگر آپ طریقے سے کھول بند کریں گے بیسکلی جو کبوتر باریک میں ہے وہ ہے کھول بند کبوتر کو آپ نے بیلکل میرٹ پہ لانا ہے فارم میں لانا ہے اس کے اندرہ ایک ٹیشن پڑھا کرنی ہے جب جا کے آپ کا کبوتر اچھی پر فر بھی دے گا چھوڑی سی بات بتاؤں مجھے ایک دو دوستوں نے کہا پنجاب سے کال آئی آپ لوگ جو یوٹیوب پہ بتا رہے ہو وہ آپ لوگ چیزیں چھپا دیتے ہو کام کام کی اور جو بیکار بیکار باتیں ہوتی ہیں وہ میں سکھا دیتے ہو تو ہمارا زلد ویسا نہیں آتا دیکھیں بات چھپانے کا تو ایک سوال ہی پیدا ہونی ہوتا یہ تو کسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ بات چھپائے مجھے میں تو اس کو چوری سمجھتا ہوں اگر کچھ سوال پوچھتا ہے اس کو نہ دو جواب لیکن جھوٹا جواب نہ دو ابھی ہم یہاں ہیں بیٹھے میں یہاں ہمارا جو آل پاکستان کوئنور کا ایڈ آفیس ہے یہاں پر ہم بیٹھے میں یہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی پیچھے پڑی بھی آگے سکتنا راجہ صاحب بھئی دیکھ رہے ہیں یہ چار دن ہو گئے رکھیم یہاں یہ ساری کبھدربازی کی چیزیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اسے چیزیں سامنے رکھتے نہیں چھپا دیتے ہیں کامیرا گھمانا میرے ویورز بھی دور سے دیکھ لیں اور یہ مٹی مٹی دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ پانچ سات دن سے اب دیکھیں یہ چیزیں پانچ سات دن سے یہی پر پڑی ہوئی ہیں اگر ہم چھپانے والے ہوں چوری چھپے شوک اچھا کرنے کے چکر میں ہوں تو یہ تو سامنے رکھیں اور معاشرہ سارا دن کبھتربازوں کا یہ آنا جانا ہوتا ہے میں ہوں یا نہ ہوں سال سمسندھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں شوکین ہی آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں رشام میں میں بھی آ جاتا ہوں یہاں بیٹھے بھی ہوتے ہیں ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں لوگوں کو سکھانا ہمارا مقصد ہے تاکہ کلپ کی کامیابی کی جو بنیادی وجہ بنینا آج پوری دنیا میں آل پاکستان کوئنور کا نام پھیلا اس کی وجہ ہے کہ اڑانے والوں کی تعداد ہم نے بڑھائی انہیں سکھایا سکھا کہ ہم نے ان کی تعداد بڑھائی اور آج ہمارے پاس دو دو سو چھتوں کے ٹورنمنٹ کراچی سے اس شہر میں اڑائے جا رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ستازہ کرام ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو ضرور سکھائیں جو انہیں آتا ہے وہ سکھائیں ہم نے ابھی سلامباد میں میں اپنے شاگردیں استاذ شیخ حمزہ انہوں نے بیٹھا تھا تو ایک سوال آیا وہاں پر استاذ ہی بھی اس سے استفادہ حاصل کریں انہوں نے کہا جی ہم گولی لگاتے ہیں کبوتر کو گیارہ کبوتر ہمارے ہوتے ہیں ہم گیارہ میں سے تین چار کبوتر پانچ کبوتر ہمارے اکثر رہ جاتے ہیں نہیں آتے اور جو کبوتر بیٹھتے ہیں بس وہ گھر آگے انہوں سے کوئی جلدی بیٹھ جاتا ہے کوئی بہت لمبا بیٹھتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب استاذ صاحب جو بھی ہوتے ہیں وہ رات کو جب آتے ہیں شاگرد کی چھت پہ تو گیارہ گولیاں اگر کبوتر کو دینی ہے تو گیارہ گولیاں لے کے آتے ہیں ایک ہی سائز کی ایک ہی میٹر کی ایک ہی میٹیریل کی جیسے سانچے سے ڈھلی بھی گیارہ گولیاں آپ کو لے کے دینی ہے اب آپ کے بعد جو کبوتر ہے وہ کوئی کبوتر کم لوڈ اٹھانے والا ہے کوئی زیادہ لوڈ اٹھانے والا ہے کسی کبوتر کو دوز زیادہ بھی ہو تو برداشت کر کے آ جاتا ہے جس طرح ہم ہڈی جوڑ سٹرکچر کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اور وہ گیارہ گیارہ گولیاں سیم شکل و صورت کی کبوتروں کو استاد دے رہتے ہیں اب وہ جو کبوتر نہیں برداشت کرنے والا ہوتا وہ نہیں آتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کبوتر کے میار کے مطابق انہیں ڈوز دیا جائے جو کبوتر کم ڈوز کی ڈیمانڈ ہے اس کی اسے کم دیا جائے جسے زیادہ کی ڈیمانڈ ہے اسے زیادہ دی جائے تو گیارہ کے گیارہ کبوتروں کی واپس ہی یقینی ہو جائے گی تو آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا فوکس کریں پھر استاد سے جب سوال پوچھا جاتا ہے استاد کبوتر کیوں شارٹ ہوگی ہمارے وہ کہتا ہے بیٹا جی جو پانچ بجے چار کبوتر بیٹھے ہیں جو چھے بجے چار کبوتر بیٹھے ہیں ان کو بھی تو وہی گولی لگائی نا آپ نے اپنے حاصل سے یہ کیوں آگے واپس اس گولی میں مسئلہ نہیں ہے کبوتروں مسئلہ آپ کے تو یہاں آکے جو ہے وہ استادی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور شاگردی ناکام ہو جاتی ہے تو امانداری کے ساتھ مخلصی کے ساتھ جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے اگر شوک سے پیار کرنے والا ہے تو آپ کے اپنے دل میں جو کچھ بھی اپنے شاگردوں کو سکھائیں تاکہ آپ کا شاگرد اچھے شوک کر سکے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی آئے گی اگر آپ کالی مرچ بھی دیں گے کبوتر کو تو وہ بھی انشاءاللہ سونے کا کام کرے گی کیونکہ مدد آپ کے ساتھ اللہ کی آنی ہے انسان کی نہیں آنی ہے تو میری تمام ویورز سے درخواست ہے اسے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے سے نچتے شوکین کو ضرور سکھائیں تاکہ شوک بڑھے شوک کم نہ ہو آپ ساتھیوں کا دوستوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ